جبلپور کے عالی ادھکاری آیوشمان کارڈ بنانے کے لیے انوچھت طریقے سے دباب ڈال رہے ہیں ساتھی پرطارت بھی کر رہے ہیں وہیں جن آشاؤں نے آیوشمان کارڈ بنایا ہے انہیں اس کے لیے بھکتان بھی نہیں کیا جا رہا ہے جبکہ آشاؤں کی پہلے سے ہی راشی لمبت ہے آخر آشا اوشا کاریگر تھا سیہ ہزار میں کتنا کام کریں گی ان سب ہی مانگوں کو لے کر آج جبلپور کی آشا اوشا سہیوگی ایکتہ یونین نے کلیکٹر کاریالے میں پردرشن کیا اور ایس ڈی ایم کو گیاپن سوپا آج ہم سبھی آشا اوشا کارکرتاء پنے اکرت ہوئے تھے اور ہماری مانگ وہی ہے کہ آشا اوشا کارکرتاءوں کو پورا بھکتان کیا جائے اور اسی بیچ میں ہم لوگ گیاپن دینے کے لیے کٹھا ہوئے تھے اور ہمارے جو بھی سائد ایس ڈی ایم سر آئے تھے انہوں نے ہماری کلیکٹر سن سے ملاقات کرائی اور انہوں نے کلیکٹر سن نے ہم لوگوں کو بہت ہی اچھے سے آسواسط کیا ہے کہ آپ کا بھکتان ہر حال میں ہوگا ہمارا بھکتان پچھلے ڈھائی سال سے آدھا دورہ بھکتان ہوا ہے اور پچھلے چار ماہ سے کچھ بھی بھکتان نہیں ہوا ہمارے جیسے آساکار کرتا ہے پروساہن راسی پر کام کرتی ہیں اور ایک ایک آساکار کرتاؤں کا باؤچر دس ہزار سے اوپر ہی بنتا ہے لیکن آدھیکاری تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار سات ہزار تک راسی ڈال دیتے ہیں لیکن ڈھائی تین چار ہزار راسی کا کبھی پتہ نہیں چلتا ہے اسی بجٹ کو لے کر ہم لوگ بار بار پیس ہوتے ہیں لیکن اوپر سے لے کر نیچے تک بار بار بجٹ میں لیپپ ہوتی کر لی جاتی ہماری یہ مانگ ہے پنے ایک فروری دوہزار چوبیس کو کہ ہمارا بجٹ ہمیں پورا دیا جائے جسے ہم لوگ سچارے روپ پے ساسن کی ایک ایک یوجنا کا لاب گھرگر تک پہنچائے کلیکٹر نے کیا ساسن کی کلیکٹر نے ہمارے گیاپن میں انڈر لائن کری اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بولا کہ آپ کا ہر حال میں بھکتان ہوگا جلے سے سمبھن دیتے ہیں کچھ راس شاسن سمبھن دیتے ہیں جبلپور کے زلہ چکت سالے میں ایک بزرگ کی موت کے بعد پریجوروں دوارہ ہنگامہ کیا گیا ہنگامے کی شکایت ملتے ہی اسثانی پولیس موقع پر پہنچی اور ہنگامے کو شاند کر آیا پولیس نے بتایا کہ انہیں سوچنا ملی تھی کہ 73 سال کے بزرگ بیمار کو زلہ چکت سالے میں علاج کے لیے لائے گیا تھا علاج کے دوران بزرگ کی موت ہو گئی ہے ابھی وکٹوری ہسپتال سے سوچنا پرابت ہوئی تھی کہ یہاں پہ 73 سال کے بزرگ ہیں جو گھر والے ان کو علاج کے لیے وکٹوری ہسپتال لکھے آئے تھے دوران علاج ان کی مرتی ہو گئی ہے اور اس میں گھر والوں نے یہاں کے سٹاپ کی پر کافی آپت تکی ہے جو یہاں کے ڈیوٹی ڈاکٹر تھے ان کے دوران علاج میں لاپروہ ہی برتی گئے ہیں ترکل ہم لوگ موقع پہ پہنچے اسٹیتی کو سمال آیا دوران علاج کی مرتی ہو گئی ہے کہ ٹیوٹی پہ جو مہینے ڈاکٹر تھیں ڈاکٹر کھرنا ہے اسے حفالی کرنا ان کی طورت صحیح ہمارے پیلاز نہیں دیئے گئے جس سے ان کے گھر کی پریجن کی مرتی ہو گئی ہے اس سمجھ میں سریم اچھو صاحب کا اوقات کرائے گیا ہے اور اسپتال پروبطمند کی طرف سے بھی کوئی شخص ایسا ہی آتے ہیں تو بھی اس معاملے میں فرنڈنے لیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا ساتھ چل رہی تھی اور نیچے دکھایا میڈم نے چیک کیا اور ڈائریکٹ لگ دی کہ کچھ نمبر میں لے جاؤں تو ان سے ہم نے بولا بھی گیا کہ ان کو آئیسی کی ضرورت تھا میڈم آئیسی بات میں لے جائیں بھید دیجئے تو بولی خالی نہیں ہے اور جو بھی وہاں خالی تھا اور یہاں لے کے آئے کم سے کم آدھا گھنٹا ہو گیا یہاں پر کوئی ٹیڈ میں نہیں کوئی کچھ نہیں کوئی دیکھنے والا نہیں آیا ایک میڈم آئی یہاں پر دیکھیں اور گلو گو اس کی باتل چڑھا دیں ان نے بلکی بولا بھی کہ ان کو آئیسیو کی ضرورت ہے یہاں کیوں لے کے آئے ان کے پاس فون بھی لگائیں ان سے بات بھی کریں مگر وہ سنے نہیں کوئی نہیں آیا آخر میں وہاں پیدہ جی کی ڈائیٹ ہو گئی ان کو ان کو کیا آپریشن ہوگا تھا تو ان کو تلوہ ساس لینے میں بھی دکت ہو رہی تھی آپسیجن کی ضرورت رہی آپریشن ہوگا ہے آپریشن ہوگا ہے سترہ تاریخ ہوگا ہے سولہ تاریخ ہوگا ہے نہیں نہیں پرائیوٹ میں ہوگا ہے محلال گومنداس میں ہوگا ہے یہ ہمارے پتہ جی ہیں ہم لوگ یہ چاہتے ہیں سر کہ آج ہم لوگ کے ساتھ ہوگا ہے کل کسی اور کے ساتھ نہ ہو اور میڈم اتنی ایٹیٹوٹ میں بیٹھی ہیں ان سے ہاتھ بھی جوڑے ریکویز بھی کر رہی ہم لوگ مگر وہ آنے کے لئے راجی نہیں ہے اور ان کی ڈیٹ بھی ہوگئی پر ہم لوگ نے بتایا کہ ان کی ساتھ نہیں چل رہی ہیں پھر بھی وہ نہیں آئیں کم سے کم ایک گھنٹے جب میڈیا والے کو بلا لیا گیا اس کے بعد آدھے گھنٹے بعد آئیں گے جبلپور کی جی آر پی پولیس نے ریلوے اسٹیشنز اور ٹرینز میں ٹوری کرنے والے آروپی کو گرفتار کیا ہے جی آر پی نے آروپی کے پاس تقریباً تین لاکھ روپے کی سامگری بھی برامت کی ہے پولیس نے آروپی کو ٹوری کے معاملے میں گرفتار کر جیل بھیج دیا ہے جی آر پی پولیس نے بتایا کہ لمبے سمجھ سے ٹرینوں اور ریلوے اسٹیشنز پر یاتریوں کے بیغ اور قیمتی سامان چوری کرنے کی گھٹنائیں سامنے آ رہی تھیں چوری کی گھٹنا کو دھیان میں رکھ کر جی آر پی پولیس لگاتار چیکنگ ابھیان چلا رہی ہے اپرادوں پر نیانترڑ کے لیے ماننی پولیس ادھک چک مہد ہے سری سیمالا پرشاہد جی کے آدیس نردیس میں تتہا ادھرک پولیس ادھک چک سریمان اسرار منسوری صاحب اور پولیس ادھک چک سری لوکس مارکو صاحب کے مارک درشن میں پلیٹ فارموں پر ریلوے سٹیشن کے آس پاس اپرادیوں کی پتہ ساجی ہے تھی نیرندر اگیان چلایا جا رہا تھا جس کے پرینام فروق ایک آروپی رام کمار رائے کو پولیس نے پکڑا تھا جس سے اس تاج پر ٹرینوں میں ایسی کوچ میں ٹرالی بیک پٹو بیک چوری کرنا قبول کیا تھا اس میں رکھے سامان اپنے گھر پر رکھنا بتایا تھا جو جیار پی کی ٹیم دوارہ اس کے میمورینڈم کے آدھار پر اس کے گھر سے ٹرالی بیک پٹو بیک اس میں رکھا سامان ماملے میں جبت کیا گیا ہے کچھ ماملے میں پتہ ساجی کرنا ہے کس ماملے کا یہ سامان ہے آروپی کو اس ماملے میں جرپتار کیا جا کر نیالے پیس کیا ہے جبلپور میں ایک نیترہین یوٹی وندنا کا ویوہ نریندر کے ساتھ ہوا نیترہین یوٹی کے ویوہ پر انیک لوگ شامل ہوئے راشتری درشتیہین سنگ دوارہ آیو جیت اس ویوہ میں ور ودھو شکشت ہیں آیو جکو کا کہنا ہے نیترہین وندنا راشتری درشتیہین سنگ دوارہ سنچالت وندنا پوسٹ گریجویٹ آج اس کے ویوہ میں جب لوگ شامل ہوئے تو اس کا خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا ور ودھو کو آشیرواد دینے انیک لوگ شامل ہوئے موسیقی وہ یہی کے موسیقی رانی تال پیٹرول پمپ میں بیتی رات جم کر ویواد ہوا یہاں صرف تیس روپے کے پیٹرول کے لیے آٹھ سے دس یوکوں نے جم کر ہنگامہ کیا اتنا ہی نہیں پیٹرول پمپ میں تینات کرمچائیوں کے ساتھ مارپیٹ بھی کی گئی ویواد اور مارپیٹ کی گھٹنا پمپ میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوئی ہے جانکاری کے مطابق پیٹرول بھروانے کے بعد پیسے کے لیندین کو لے کر ہوئی کہا سنی کے بعد دو لڑکے بائک لے کر چلے گئے